وسین اس وقت اظہارے خیال کر رہے ہیں ہم نے کیا حال بنا دیا ہے اس ملک کا کیا حال بنا دیا ہے لہو لہو ہے آج اے مملکت لہو لہو ہے جنابی چیئرمن سپیکر صاحب وطن کا چہرہ خون سے دو رہے ہو بڑے خوش ہیں سنو وطن کا چہرہ خون سے دو رہے ہو گماں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو منزل کھو رہے ہو رستہ تو کٹ ہی جاتا ہے مگر منزل پر پہنچنا وہ قومیں جو ہیں وہی کامیاب ہوتی ہیں سپیکر صاحب سپیکر صاحب پارلیمنٹ پارلیمنٹ سپریم عدارہ ہے پارلیمنٹ سپریم عدارہ ہے اور اس کی قدر پارلیمنٹیرین سے زیادہ کون کر سکتا ہے مگر آج یہ ایوان بھی ان کی روح بھی زخمی ہے جو اپنے ممبران کو تحفظ نہیں دے سکتے جو اپنے ممبران کو تحفظ نہیں دے سکتے ان سے کیا قوم امید کرے کہ وہ قوم کو تحفظ دیں گے وہ وفاق کے لیے کچھ کریں گے آزم سواتی سے لے کر شباز گل تک ازر مشوانی ایک ایک ہمارا ینگ لائر حسان ایک لمبی لسٹ ہے اپنی اپنی باری پر بات کیجئے سنے تکلیف جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں ان کا ان کی جو میراس ہوتی ہے ان کا جو اساسہ ہوتا ہے وہ ان کے کارکن ہوتے ہیں اور ماضی میں بھی جن سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں کی جنہوں نے عزت کی وہ سیاسی پارٹیاں جمہوری پارٹیے کہلائی آج تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے میں اس فلور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کیا وہ کسی جمہوری معاشرے کے شایانہ شان ہے جس طریقے سے بے دردی کے ساتھ ان پر شرنگ ان پر روبر بولیٹ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ایک نہیتی خاتون کے سامنے جب یہ پولیس کے شیر جوان بندو کے سیدھی کرتے ہیں کیا وہ کسی معاشرے کی اکاسی کرتا ہے اور تو اور کیا بات کرے کارکنوں کی کیا بات کرے کارکنوں کی جناب سپیکر صاحب ایک سابق وزیر آدم ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ایک مقبول لیڈر عمران خان کے گھر پر چڑھ دھوڑتے ہیں بنڈوزر لے کر کرینے لے کر دیوارے گرانے کے لیے زمان پارک میں اس کے گھر کو فتح کرنے کے لیے کیا یہ جمہوریت کی اکاسی کرتا ہے کون سا معاشرہ کون سا قانون کون سا ذابطہ کون سا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے جناب سپیکر صاحب یہ جو روایات قائم کی جا رہی ہیں وقت کیسا بھی ہو وقت گزر جاتا ہے سپیکر صاحب مگر تاریخ تاریخ کے اوراق تاریخ کے اوراق کسی کو معاف نہیں کرتے اچھے کام بھی اور برے کام بھی سپیکر صاحب سپیکر صاحب آپ جتنا مرضی آپ جتنا مرضی بھاگیں تاریخ کے کٹیرے میں ایک دن سب کو کھڑا ہونا پڑتا ہے اور اپنے کیے کا جواب دینا پڑتا ہے یہاں پر جو بھی مسند میں آیا اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھا مگر تاریخ نے سب کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لے کر آئی سپیکر صاحب جو ظلم بربریت فستائیت ہم نے پچھلے دنوں خصوصاً پنجاب میں دیکھی جہاں پر احتجاج کرنے والوں کو دہشت گرد کہا گیا یہاں تک کہ جو پختون تھے جب پنجاب میں آپ پختونوں پر انگلی اٹھائیں اور ان کو کہیں کہ یہ جو بھی پختون ہے یہ دہشت گرد ہے تو آپ کیا خدمت کر رہے ہیں اس ملک کی وہ پختون بھائی جنہوں نے جن کی قربانی کیا میں پاکستان سے شروع ہوتی ہے پہلی قربانی انہوں نے ریفرنڈم میں قائد آزم کے کہنے پر پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا اور آج کے دن تک وہ اپنا خون دے رہے ہیں اس ملک کی سالمیت کے لیے دہشت گردی کے خلاف آپ ان پر ڈرون بھی ماریں آپ ان کو قتل بھی کریں آپ ان کا خون بھی بہا ہے اگر نہیں تو بہتا دیکھیں اور پھر بھی ان کو آپ دہشت گرد کہیں میں سمجھتا ہوں یہ کسی طرح بھی قومی وقار کے مناسب نہیں ہے سپیکر ساہد وہاں پر ان حالات میں آپ نگران حکومت کا نگران حکومت کا رویہ دیکھیں آئین کیا کہتا ہے کہ نگران حکومت ایک محدود مدت کے لیے ایک محدود اختیار کے ساتھ صرف اور صرف الیکشن کرانے کے لیے ہے اس سے زیادہ اس کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے مگر ہم نے وہاں دیکھا کہ وہاں پر نگران وزیراعلا بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ توڑ دیں گے میں وزیراعلا صاحب کو کہنا چاہتا ہوں آپ ہاتھ نہ توڑیں آپ ہاتھ جڑیں اور معافی مانگیں اس قوم سے کہ جو ظلم کیا ہے آپ نے اس قوم کے ساتھ وہاں پر کہتے ہیں معیشت کو انہوں نے جس حال پہ پہنچا دیا مگر معیشت کو انہوں نے جس حال پہ پہنچا دیا اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں دھول جھونکتے ہیں کہتے ہیں مفتاٹا یہ مفتاٹا زندگی کا گھاٹا بن چکا ہے دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کتنی جانیں گئی ہیں کوئی جان سے گیا کسی کی دستار گئی کسی کی چادر کھچی کسی کی عزت مٹی میں رند گئی کہیں ہماری مائے بہنیں میلو کتاروں میں اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھ کر آٹے کی ایک بوری کے لیے کھڑی ہیں اور کہیں پر بغدر کے اندر وہ کچلے جا رہے ہیں یہ ہے آپ کا مفتاٹا یہ ہے آپ کی گورننس یہ ہے آپ کی گریہ جلی دوسری طرف ایک دن پیٹرول کی سبسیری کا اعلان کرتے ہیں ذرا سی جھاڑ پڑتی ہے آئی ایم ایف سے تو جھا کی طرح بیٹھ جاتے ہیں یہ ہے آپ کی گورننس سپیکر صاحب یہ ملک نہیں چل رہا اس طرح یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ذاتی سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے قومی مفاد کے لیے بات کریں اور صدر مملکت کا خط بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے وہ ریاست کے آئینی سربراہ ہیں وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے پارلیمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے صدر کے آفس کے ساتھ وہ خاموشی سے بیٹھیں آئین کی دھجیاں بکرتی دیکھتے رہیں قانون کی خلاف ورزی دیکھتے رہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن دیکھتے رہیں اور وہ اتنا بھی نہ کہیں کہ آئینی اور قانونی نقاد بھی نہ اٹھائیں وہ اس طرف توجہ بھی نہ دلائیں وہ یہ بھی نہ کہیں کہ آئینی رستہ اپنائیں اس پر بھی آپ ناراض ہو جاتے ہیں اس پر بھی ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں اور سپیکر صاحب سیاسی پارٹیاں سیاسی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں سیاسی پارٹیاں رسک بھی لیتی ہیں عوام میں جانے کا اور وہ عوام کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں توڑتی اور ماضی میں ہم نے یہ مثالے دیکھی ہیں طریقہ انصاف ایک نئی مثال آج قائم کر رہی ہے اس سے پہلے بھی پارٹیوں نے یہ مثالے اور اچھی مثالے قائم کی ہوئی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا میں طریقہ انصاف اس سیاسی جد و جہد کو ایک نئی مرزل پر پہنچا چکی ہے منارے پاکستان جیسی جگہ کا انتخاب ہوتا ہے جلسے کے لیے کوئی کسی جگہ کارنر میٹنگ نہیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں کئی مرتبہ اور ہر مرتبہ اپنا ہی ریکارڈ توڑتے ہیں مگر سپیکر صاحب ایک سیاسی پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے منارے پاکستان ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کھلپلی مات جاتی ہے ہر طرف کنٹینرز داخلی خارجی راستے بند لاہور جیسا شہر ہر گلی بند گوگل میپ اٹھا کے دیکھ لیں ہر گلی بند ہر سڑک بند اس سے ایک رات پہلے کہر چھوٹتا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر چھاپے پڑتے ہیں ہزاروں کو قید کیا جاتا ہے سرویس بند موسم بھی سازگار نہیں مگر کیا ہوتا ہے پھر بھی لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کس کی کال ہے ایک قائد کی کال ہے جس کے پیغام کو وہ سچا مانتے ہیں عمران خان کی کال ہوتی ہے تو لوگ پہنچتے ہیں کوئی جذبہ کوئی جنور اس کو کوئی رکاوٹ نہیں روک سکتی اور اور سپیکر صاحب تقریر سنیں سینٹ بور رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سکون سے آپ لوگ سپیکر صاحب کیوں پہنچتے ہیں یہ سمجھنا چاہیے انتظامیاں کو کہ آپ سوچوں پر پہرے نہیں بٹھا سکتے آپ جنون اور جذبے کو قید نہیں کر سکتے آپ عشق کو بیڑیاں نہیں پنا سکتے آپ سیاسی مقابلہ صرف سیاسی میدان میں کر سکتے ہیں انتظامی طریقے سے طاقت کے استعمال سے نہیں کر سکتے یہ سمجھنے والی بات ہے اور کورس کریکشن کی ضرورت ہے اور کیوں لوگ جوگ درجل آتے ہیں اس لیے کہ عمران خان جو کال دے رہا ہے وہ غلامی کا وہ غلامی کا رقص نہیں سکھا رہا وہ آزادی کی بات کر رہا ہے وہ بھیک مانگنے کی تلقین نہیں کر رہا وہ خودی اور خودداری کی بات کر رہا ہے وہ اپنی بات نہیں کر رہا وہ لوگوں کی بات کر رہا ہے وہ اپنے پارٹی سے زیادہ اور شہزاد وسیم اظہار یا خیال کر رہے ہیں جی جناب ہمارے ساتھ